اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جی اللہ تعالی کا خاص رکر اور کرم ہے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور آپ سب کو ویلکم کہہ رہی ہو اپنے نیو ولوگ پر اور جناب یہ صبح کا ٹائم تھا اور میں حسین کی لئے لے کر آئی تھی یہ پیسری اور ساتھ میں جو ہے وہ جوٹے چھٹے سے ڈونٹس کیونکہ جو ہے نا اس کا دل چاہ رہا تھا کیک کانے کو تو میں نے سوچے چلو میں اس کو سرپرائز دیتی ہوں اور میں اس کو بلا رہی تھی ناشتے کے لئے اور اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے خیر میرا اور حسین کا یہ معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے اور جناب یہ تھا میں جا رہی ہی تھی کہ حسین کا ہیر کٹ کر رہا ہوں کیونکہ منڈے کو ان کے سکول کل رہتے اور گھر کئی کام تو میں ہمیشہ کو دکھاتی ہی رہتی ہوں لیکن سوچا ہچا آپ کو باہر کی بھی سیر کروا ہوں کیونکہ آج نکلی بھی ہے بہت ہی خوبصورت سا دور اور کیونکہ اتنا بادل چاہے ہوئے تھے دو تین دن سے دو تین دن سے کہاں ایک دو ہفتے سے یہی حالتی بارش تھی برفواری ہو رہی تھی اور بہت تھنڈ تھا لیکن آج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا دوپ نکلا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو جو ہے نا مطلب باہر کا ویو بھی دکھاؤں اور میں چاہ رہی تھی کہ حسین کا ہیر کٹ کروا ہوں ساکہ پھر سے سردی شروع نہ ہو کیونکہ نیٹ میں تو آیا ہوا تھا کہ سنڈے کو اور منڈے کو بھی میرا خیال میں بارش ہوگی اور تھوڑی سی سردی میں بھی اضافہ ہوگا اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ آج جمعہ ہے لیکن یہ دیکھے ساری دکانے بند جمعہ کی وجہ سے بند تھی اور مطلب یہ ہوتا رہتا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں کہ آج جمعہ تھا لیکن پھر بھی میں نے ڈونڈ ہی نکالا کوئی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ حسین کا ہیر کٹ ہو کیونکہ اسکول بھی کھلنے والے تھے اور مسلم جو ہے میں نے اس کو آج ہیر کٹ کروانا ہی تھا ادھر ادھر پھرنے کے بعد پھر مجھے ایک دکان مل ہی گیا جو کہ اوپن تھا مجھے تو موسیقی موسیقی اور یہ دیکھیں الیکشن کے جو نشانیاں ہیں وہ ابھی تک جنڈے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو اتھارنے والا کوئی نہیں خیر جناب یہ تو چلتا ہے رہتا ہے میں تو ڈونڈ رہتا ہے کوئی ایسا دکان جو اوپن ہو تاکہ جو ہے میں حسین کا جو ہیر کٹ کرواؤ اور جناب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے ٹھماٹر بھی لے لیا تھا اس کی بھی خلپ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے میں نے ایک دکان اوپن دیکھا اور یہ میرے لئے بہت بڑی خوشی کی بات تھی تاکہ میرا کام جو ہے وہ نپٹ جائے اور حسین کا ہیر کٹ جو ہے وہ کروانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ہیر کٹ جب کرواتا ہے تو میں اسے بات کرتی جاتی ہوں تاکہ یہ آرام سے بیٹھ کر اپنا ہیر کٹ کروائے ورنہ حسین اور آرام سے بیٹھے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پانچ منٹ کے لئے ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا اور آج کل تو پتہ نہیں دو تین مہینے سے اس کی یہی حالت ہے یہ آرام سے ٹک کر بیٹھتا ہی نہیں خیر دیکھیں اس کا ہیر کٹ ہو رہا ہے اور ساتھ میں میرا دل بہت خوش ہے کہ چلو کوئی دکان اوپن ہے تاکہ مسلم جہے وہ اپنا ہیر کٹ کروائے اچھا جناب یہ تا میرا آج کا بلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے بلوگ پر انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں